بگ باؤس 13 کے سیڈ ناز مومنٹ ہمارا خزانہ اب یہی رہ گیا ہے نا ہمارے پاس اور ہم ہمیشہ سیڈ ناز کے مومنٹس دیکھنا چاہتے ہیں انہیں جینا چاہتے ہیں تو میں نے بگ باؤس 13 کی پوری سیریز سٹارٹ کی ہے گائز آپ کے لئے اور اپیسوڈ 1 اور 2 میں شیئر کر چکی ہوں آپ کے ساتھ اب میں اپیسوڈ نمبر 3 آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں صرف اس سے سیڈ ناز مومنٹس ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اب یہاں پر ہماری شہناز کو ڈیوٹی ملی تھی راشننگ کی وہ مینج کرنے کی کوشش کر رہی تھی سب کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اپنے طریقے سے چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہاں پر نا سب لوگ بہت بڑے بڑے تھے مطلب age wise بھی سب اس سے اتنے زیادہ بڑے تھے کی سبھی لوگ شہناز پر اپنے decision تھوپنے کی کوشش کر رہے تھے خاص کر کوئنا کوئنا ہمیشہ ہی شہناز کو دبانے کی کوشش کر دی تھی اس کی point of fuse کو دبانے کی کوشش کر دی تھی اور یہاں پر بھی شہناز سے کافی سارے questions کرتی ہے وہ راشننگ کو لے کر اور کوئنا ہی کیوں گھر میں سبھی لوگ سبھی لوگ شہناز کو بہت بہت زیادہ پریشان کر دیتے ہیں اور شہناز اپنی صفائی دیتی یہ سب کو اپنے جو اس کو confusion ہوتا ہے سارے وہ بتانے کی کوشش کر دی لیکن یہاں پر کوئی بھی سننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا لیکن صدھات صرف ہو صرف شہناز کو دیکھے جاتا ہے اس moment پر اور شہناز کو جو اپنی باتیں کہنی ہوتی ہے نا وہ صرف صدھات سے کہہ رہی تھی صرف صدھات کو دیکھ کر ہی کہہ رہی تھی یہی سے ان کا بانڈ دیکھنا لگا تھا گائز شہناز شاید اس بانڈ کی طرف نہیں تھی اس سمائے پر اس کے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا لیکن صدھات صدھات کو تو یار پہلے نظر میں ہی شہناز نے دل پر دستک دے ہی دی تھی اور صدھات شہناز کی باتوں کو بہت زیادہ یہاں پر دھیان سے سن رہا تھا سولف کرنے چاہتا تھا وہ لیکن ابھی تک اس نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا وہ بھی وقت چاہتا تھا سب کچھ دیکھنے کے لئے تو گائز یہاں پر شہناز بہت بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے مطلب سٹارٹنگ ڈیس میں ہی شہناز گل کو سب لوگ مل کر کافی زیادہ پریشان کرتے ہیں اور یہاں ہم لوگ بھی پریشان ہو رہے تھے نا شہناز کو ایسا پریشان دیکھ کر اور اس کی آنکھوں سے ٹپ 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 آسو نکل آتے ہیں کیونکہ اس پرابلم کا کچھ حل اس سمائے نہیں مل رہا تھا لیکن بعد میں دیرے دیرے شہناز نے راشننگ سیکھی بھی اور سب کو اپنی بات منوائی بھی اب یہاں پر شروعات دکھاتے ہیں اگلے دن کی یہاں پر شہناز تیار ہو کر بیٹھئے راننگ ٹیبل پر سامنے سیدھاد بھی بیٹھا ہے یار اور سائیڈ میں ہے پارس جیسا کہ آپ کو تو پتائی ہے نا کہ شروعات دنوں میں شہناز کے دل میں پارس کے لیے ایک سوفٹ کارنر تھا کیونکہ وہ پنجاب سے ہی تھا اور پنجاب کی لوگوں کے لیے شہناز کے دل میں ایک سوفٹ کارنر ہے کیونکہ وہ بھی پنجاب سے ایسا ہوتا ہے یار ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا تو شہناز کے لیے ایک سوفٹ کارنر تھا پارس کے لیے اب پارس جو ہے وہ اس چیز میں لگائی رہتا تھا کہ شہناز اور اس کا بانڈ بنے شروعات پارس کرتا تھا ہمیشہ اور شہناز نہیں کرتی تھی شہناز کا تو جو دوستی تھی جو اس کا اٹیشمنٹ دیکھتا تھا وہ سدھات کے ساتھ دیکھتا تھا اور دونوں بیٹھتے بھی بہت زیادہ ساتھ میں تھے ٹائم بہت زیادہ شہناز سدھات کے ساتھ سپین کرتی تھی بانڈ اسے ایسا لگتا تھا کہ پارس کے ساتھ بنے گا یا پارس کے ساتھ میری دوستی ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں تھا ٹائم زیادہ وہ سدھات کے ساتھ سپین کرتی تھی سدھات کی ٹیم کے ساتھ سپین کرتی تھی اور ان کی جو یہ ٹیم بن چکی تھی جس میں آسیم آرتی شہناز اور صدھات تھی تو وہ جو ان کا بانڈ دیکھنے میں ٹی وی پر بھی بہت مزہ آتا تھا پارس کی طرح تو ایسا کچھ کبھی شہناز کا دکھا ہی نہیں اب پارس یہاں پر کچھ کیوٹ مومنٹس کرنے کی کوشش کرتا ہے پارس شہناز سے کہتا ہے تو اتنی کیوٹ کیوں ہے تو شہناز بولتی ہاں میں تو پھر وہ صدھات کی طرف گھما دیتی ہے پوری بات کو پوچھ رہے کہ میں کیوٹ کیوں ہوں تو بتا میں کیوٹ کیوں ہوں تو صدھات کہتے ہیں ہاں میں بتا ہوں تو گائز ان میں ایک پیاری سی گانوسیشن ہو جاتی ہے کیمرہ پورا ہمارے سیڈ ناز کی طرف آ جاتا ہے اور یہاں پر پارس کا جلا بھنا ہوا سا چہرہ ساف دیکھتا ہے کیونکہ وہ تو خود کے اور شہناز کے ساتھ ایک کیوٹ مومنٹ بنانا چاہتا تھا جو کہ باہر بھی آئے لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ پیارا سا جو مومنٹ ہوا وہ تو ہمارے سیڈ ناز کا ہو گیا اور ہمیں یہی سے مل گیا ہمارا سیڈ ناز مومنٹ کیونکہ یہی پہ پہلی بار سیڈ ناز نے شہناز کی تاریف کی تھی شہناز کی کیوٹنس کی تاریف کی تھی اور پورا سیزن سیڈ ناز یہی کرتا رہا تھا اور ہم سبھی فینس سیڈ ناز کے ان باتوں میں ڈوبے جا رہے تھے شہناز کی تاریفوں میں کھوئے جا رہے تھے یار بہت بہتی زیادہ کیوٹ مومنٹ ہے جب صدھات نے پہلی بار شہناس کی تعریف کی تھی بگ باؤس تھرڈین میں تو گائز اسی طریقے سے میں سارے ہی اپیسوڈز آپ کے لیے لاؤں گی بگ باؤس تھرڈین کے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی گائز اچھی لگی ہو تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا جس سے میرے نیو ویڈیوز کی نوڈیفیکیشنز آپ تک پہنچیں گی جل سے جل اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور اپیسوڈ 1 اور 2 آپ کو اینڈ سکریٹن پر مل جائے گا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو وہ بھی ضرور دیکھئے گا تھنکس فور وچنگ گائز